سننے ابی دعوت کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تابین کے سامنے حضرت فاطمہ کا تعرف کروا رہے تھے قانت احبہ اہلہی علیہ حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں سے سب سے زیادہ سرکار کو پیاری تھی وقانت اندی سرکار کی بیٹی تھی اور میری زوجہ تھی فجررت بر رہا حتی اثرت بے یدہا انہوں نے اتنی چکی چلائی یہاں تک کہ ہاتھوں پہ چھال لے پڑ گئے وستقت بالقربہ انہوں نے مشکیز بربار کے پانی کے لیے کام کیا حتی اثرت فی نہرہا وہ مشکیز اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے وقمت البیتہ اور گھر کا اتنی بار جھڑو دیا حتی اغبرت سیاہ بہا یہاں تک کہ آپ کے کپڑے مبارک غبار آلود ہو گئے وعوقدت القدرہ حتی اتنی بار کھانا پکاتے ہوئے ہنڈی کے نیچے پھونک ماری آگ میں یہاں تک کہ آپ کے کپڑے دھومے کی وجہ سے میلے ہوئے اس طرح کے یعنی گھر کے کام سیدہ پاک جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ سارے کام وہ خود سر انجام دیتی تھی جن کا تذکرہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جو سیاہ شتہ میں ان لفظوں سے موجود حضرت مولا علی کہتے ہیں میں کیونکہ جہاد پر ہوتا ہوں میں روزنہ دین کی خدمت میں ہوتا ہوں گھر یہ اکیلی ہوتی ہیں میرے گھر میں یہ چکی چلا چلا کے حتی اثرت سی یدہا ان کے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے اب دیکھو یعنی کیا صورتحال ہے آج کی عورتیں اور ان کے ہاتھ اور ان کا معمولی سا گھر کا کام اور ادھر سیدہ کا گھر کا کام اور پھر اللہ کی بندگی اور آلہ درجہ کی ریاضت اور پھر ریلیف دینے والے سارے جہانوں کے سردار اگر چاہتے تو تین ٹائم کا کھانا جنت سے لگ جاتا لیکن سرکار کس حد تک غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے تو چاہوں تو سونے کے محل بن جائیں چاہوں تو کروڑوں خادم سادر سمجھیں چکی چلانے کو لیکن کل غریبوں کی بیٹی ہیں جب اس طرح ہوگی مشکل میں اور انہیں اپنے باپ سے جا کر کہیں گی تو ان کا کہاں سے اعتمام کرے گا تو میں ایسا اعتمام کر دیتا ہوں کہ کل غریب بچی کا غریب باپ بھی وہ اعتمام کر سکے اپنی بچی کے لیے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خادمہ سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں کہ جب رات بستر پہ تم سونے لگو فسبحا سلاسم و سلاسین تو پھر تم تین تیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو وحمدہ سلاسوں و سلاسین تین تیس بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو وکب براں ارباؤں و سلاسین چونتیس بار اللہ وحب پر پڑھ لیا کرو فہو خیر لکما من خادم وہ خادمہ سے بہتر ہے تمہارے لیے